دیوان خاص کی کارروائی شروع کی جائے مارے راجے کے نام ایک پیغام لکھا تھا جس میں کچھ اہم جانکاریاں تھی ہری پرساد کا پیغام جیوزو لیکن یہ پیغام ہم تک تو پہنچا نہیں ویسے بھی باہر سے جو بھی پیغام آتے ہیں وہ پہلے بلدیو کے پاس جاتے ہیں بلدیو جی جاپنا ہری پرساد کا پیغام ہمیں ملا تھا کنٹو وہ پیغام ہم نے شاہزاد کے ہاتھ آپ کے پاس بجوا دیا تھا ہاں 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 مامو جان نے ہمیں ہری پرساد کا وہ پیغام دیا تھا پر وہ ہم نے کسی کو نہیں دیا تو ایک مہینے سے وہ پیغام آپ اپنے پاس رکھ کر بیٹھیں رجائیے اور پیغام لے کر آئیے پر اببہ حضور وہ پیغام تو ہم نے شاہی باگ کے طلاب میں پھیک دیا کیوں 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 کی ہم نے اس پیغام کی ناو بنا کر شاہی باگ کے طلاب میں چھوڑی بڑا مزا آیا اببہ حضور کیا لہراتی ہوئی جا رہی تھی ہوا پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر ارے شہداد سلیم اب تو ماحول واتاورن سب بن گیا اب تو یاد کیجئے اور بتائیے کہ کیا لکھاتا اس پیغام میں وہ سب تو ٹھیک ہے پر اروشی کے کھیالوں کو تو لائیے چلیے چھوڑیے وہ ہم خود لے آئیں گے آ گیا یاد آ گیا نہیں گوالا ہمارا دودھ لے کر آ گیا شہداد سلیم گوالے اور دودھ کو چھوڑیے اور بتائیے کہ پیغام میں کیا لکھا تھا آ گیا آ گیا اب کون کھیلا والا آ گیا نہیں اب اب حضور ہمیں سب کچھ یاد آ گیا کہ ہری پرساد نے اس پیغام میں کیا لکھا تھا کیا لکھا تھا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا تھا بس کچھ سامانے سی باتیں لکھی ہوئی تھی سامانے باتیں کیا تھی بتاؤں شہدادے بس کچھ زیادہ نہیں ہمارے راجی کے جو سوبے دار ہے ہیرا پننا اور مونگا ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا بس یہی کہ وہ ہمارے محل کی ساری سوچنائے تمبیل کے راجہ کو پہنچاتے ہیں اور ان کے تمبیل کے راجہ کے ساتھ کافی اچھے سمبند ہیں یہ آپ کو سامانی بات لگ رہی ہے ان تینوں کو تو ہم ویدیش منتری بنا دیجئے بہوزور ویدیش منتری؟ ہاں صحیح کا بھائی صاحب نے مجھے پتا ہے ویدیش منتری ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس کے دوسرے دیشوں کے ساتھ اچھے سمبند ہو پوپو اور ان کی تو پہلے سے اچھے سمبند ہیں تو بس میرے رائے میں ان سے اچھا امید وارک نہیں مل سکتا ہمیں دمباب خون کو ویدیش منتری بنانے سے پہلے ہم آپ دونوں کو دیش نکالا دینا چاہیں گے آگے کیا لکھاتا وہ بتائیں گے آپ ارے کچھ خاص نہیں لکھا تھا بہوزور بس یہی لکھا تھا کہ ان سوچناؤں کے آدھار پر وہ کبھی بھی ہم پر آکرمند کر سکتے ہیں لو پوپو لو کھوڑا پہاڑ اور نکلا چوہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ایسے ڈر رہے تھے جیسے کیا بات ہو گئی ہو ہم پر آکرمند ہونے کی بات ہو رہی ہے پر آپ لوگوں کے یہ بات سامان نہیں لگ رہی ہے آپ کو تو ہم یہ اگر آپ نے ہم دونوں کو مارنے کی کوشش کی تو اس پیغام کے آخر میں جو سب سے مہتوپور بات لکھی تھی وہ ہم آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کیا 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 لکھا تھا پہلے پیار سے پوچھئے بیٹا اس پیغام میں آخر میں سب سے مہتوپور بات کیا لکھی تھی اس پیغام میں سب سے آخر میں لکھا تھا آپ کا وفادار ہری پرسا آئیے 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 ہمارے ریاست کے رتنوں کا ہمارے محل میں سواغت ہے آئیے بیٹھئے 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 تھوڑا آپ آپ اس طرف بس 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 آپ دیکھئے جگہ ہوتی نہیں ہے جگہ بنانی پڑتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کے کام سے بہت خوش ہیں اسی لئے مہمان نوازی کے لئے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں اپنے محل میں بلایا ہے زہننوازی جہاں پناہ زہننوازی چلیں کیا ہاں ہاں چلتے ہیں جو کہاں لے گھر جا رہے ہیں آپ انہیں کہیں نہیں جہاں پناہ یہ ہمارا تکیا کلام ہے چلیں کیا سنا آپ نے یہ ان کا تکیا کلام ہے چلیں کیا اور پنہ جی آپ کیسے ہیں جگہ سر آپ کی کرپہ ہے جہاں پناہ چلتے ہیں آپ بھی یہ ہمارا بھی تکیا کلام ہی ہے چلتے ہیں نہیں وہ تو ہم سمجھ گئے چلیں کیا چلتے ہیں بڑے عجیب سے تکیا کلام ہے آپ لوگوں کے مونگا جی آپ بتائیے آپ کا تکیا کلام کیا ہے جا پناہ چھوڑی رہنے دیجئے ویسا ہی کچھ ہوگا ان کا بھی چلو چلو چلتے چلتے ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے دیکھیں آج ہم آپ سے اتنا خوش ہیں اتنا خوش ہیں اتنا خوش ہیں کہ آج آپ ہمیں ایک موقع دیں گے آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے پھوپو نے آپ کو کس کام سے خوش ہو کے یہاں بلایا ہے وہ دوسرے راجے کے دوسرے راجے کے جو سینک ہیں انہیں آپ نے ہمارے راجے میں گھسنے سے رکھا اسی لیے جا پناہ آپ سے بہت خوش ہے اوہ اوہ وہ تو ہمارا فرض تھا بیروال جی چلتے ہیں نہیں 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 کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ابھی تو آپ کی خانترداری بھی ہوگی ہم ٹھیک ویسے ہی جیسے بکرے کی کی جاتی ہے حلال کرنے سے پہلے اوہ شہزادیں سلیم کے کہنے کا مطلب ہے جیسے عید کا بکرہ جیسے عید کا بکرہ پاک پنیا اور پویتر ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے راجے کے لیے آپ انہوں پاک پنیا اور پویتر ہیں پر بیروال جی یہ تو ہیرہ پنیا مونگا ہے نا تو کیا تو آپ نے ابھی کہا یہ پاک پنیا پویتر ہیں پر یہ تو ہیرہ پنیا مونگا ہے اس سے پہلے کے اور سوال اٹھے ہیں چلیے چلتے ہیں اور شاہی بھوجن کرتے ہیں چلیے بیر بھل چلیے چلیے شاہی بھوجن کی جیے بادشاہ آگبار کی جائے ہو چلیں کیا بادشاہ آگبار امر رہے چلتے ہیں بادشاہ آگبار چل آمد رہے چلو تو لیجے ہیرہ پنیا مونگا لال جی آپ کچھ پھلول کھائیں گے نہیں نہیں بس ہوتا ارے نہیں نہیں پنیا لال جی آپ رہنے دی دی آپ کھائیں گے تو آپ پھڑ جائیں گے کوئی سے بتائیے ہماری مہمان نوازی آپ کو کیسی لگی کیا بتائیں مزور شبتوں میں بیان نہیں کر سکتے چلے کیا تو اب وقت آگیا ہے بادشاہ آگبار ہیرہ لال پنیا لال اور مونگا لال کو انعام دینا چاہتے ہیں جا پناہ ہیرہ لال کو انعام کے طور پر ہزار سورن مدرائے دینا چاہتے ہیں ہزار سورن مدرائے بادشاہ آگبار پنیا لال کو بھی انعام کے طور پر ہزار سورن مدرائے دینا چاہتے ہیں بادشاہ آگبار کی جائے ہو چلے کیا بادشاہ آگبار امر رہے چلتے ہیں اور جا پناہ مونگا لال کو انعام کے طور پر کار آواز میں ڈالنا چاہتے ہیں جا پناہ جا پناہ یہ کیا ایسا کیوں مجھے اتنا نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے جا پناہ مجھے پوس کی روٹی کھلائی پانی کی دال کھلائی اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غدداری کی ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے انعام دیے جا رہے ہیں جا پناہ آپ جانتے ہیں تم بھیل کے بادشاہ کے ساتھ تمپر کس نے کیا اس ہیرہ نے انہیں سینکوں کی جان کرے کس نے دی اس پناہ نے توپوں کی جان کرے کس نے دی اس ہیرہ نے اوٹری دشا سے آکرمن کی یوز نے کس نے بنائی اس پناہ نے دکشری دشا سے راستہ بند کس نے گروایا اس ہیرہ نے جا پناہ میں نے تو بس ان کا ساتھ دیا ہے میرے ساتھ اتنی نائن صاحبی کیوں 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 چلو آپ تینوں نے دیش درو کیا اور دیش درو کی سزا صرف موت ہے ہم آپ تینوں دلپاسی کی سزا سناتے ہیں آغاز ہو آج کا مدہ جہاں بنا گئی مہنوں اور لوگ کے مہنت کے بعد آدر شمہل آخرکار بن ہی گیا واہ 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 ملدیو کیا خور دیئے آپ نے آدر شمہل تیار ہو گیا کیسا کیسا بنائے آدر شمہل بہت ہی خوبصورت جہاں بنا آدر شمہل کے اندر کی واستو کلا کا نرمان اور سنگ رکھنا اسی نے کی ہے جسے شہزاد سلیم نے شیش مہل بنانی کی ذمہ داری سوپی ہے سلیم آپ شیش مہل بنوا رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں بلکل اببہ حضور شاہی خون ہے ہم ہم آپ کو آشری چکت کرنا چاہتے تھے چوکانا چاہتے تھے جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ ہم چوکے ہوئے ہیں اور چکت ہو کر یہاں وہاں گھوم رہے ہیں آج کے آج یہ شیش مہل کا کام ہم رکوائیے بیربال آہ جی حضور آبا حضور ہمیں آدر شمہل کے بارے میں اور بتائیے بلدی کیا بتاؤں جہاں پنا کیا بتاؤں آپ کو آدر شمہل ہم نے بہت ہی پیار سے بنایا ہے جہاں پنا بہت ہی پیار سے جہاں پنا جہاں پنا آج تک ہم نے آپ سے کچھ بھی مانگا ہے ہاں ہاں یاد کیجئے جب سے آپ نے ہماری مانگ بھری ہے ہم نے آپ سے کچھ بھی مانگا ہے دیکھے رانی صاحبہ ہم نے حساب تو رکھا نہیں لیکن بینا مانگے اتنا کچھ لے لیا آپ نے کہ واہ 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 پتنی کو احسان گھنا رہے ہیں اب پوچھ رہیں گے اس لئے جواب دے رہے ہیں پوچھا تو بولیے نا کبھی ہم نے زد کی ہے زد اب اتنا سوچ کیا رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی کونسی زد ہے جو آپ نے نہیں کی ایسی کوئی تو ہوگی ایسی باس تانے دیتے رہیے اور کچھ دیا نہ دیا تانے دیتے رہیے آپ جہاں پناہ ہو جہاں دیکھو اس کو پناہ دیتے رہتے ہو اسے کسے بیربل کو ہماری فکر تو ہے ہی نہیں رانی صاحبہ آپ کو کیا چاہیے چاہیے کیا آپ کو وچن رانی صاحبہ جو آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دیں گے نا یہ وچن کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے وچن کی ضرورت ہے رانی صاحبہ آپ کو کیا چاہیے صاف صاف بتائیے آپ کو چاہیے کیا وہ آدر شمیر آپ بیربل سے واپس لے ہمارے لئے اتنا نہیں کر سکتے رانی صاحبہ ہم بادشاہ ہیں دی ہوئی چیز واپس کیسے لے سکتے نہیں ہم خالی کہہ رہے ہیں کہ بربل نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے ہمیشہ ہماری آگیا کا پالن کیا ہے پھر اس سے کوئی چیز کیوں لے آگیا کا پالن کرنے سے بربل چوکے تو گناہ کر لے تو مزا کر رہے ہیں آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بربل سے کچھ کہیں اور وہ اسے نہ کریں کل کل آپ شاہی بگیچے میں جائیں گے اس کے بعد بربل کو آدیش دیں گے کہ وہ ہمیں آپ کے پاس بگیچے میں بھیج کر دکھائیں باقی ہم دیکھ لیں گے رانی صاحبہ کی جائے ہو دکھل اندازی کے لیے موافی چاہتے ہیں رانی صاحبہ بس 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 اب آگے ہو تو موافی باپی کیا مانگ رہے ہو راجہ بیرپر آپ کے لیے پیگام ہے جہاں پناہ کا پیگام ہے ہم جہاں پناہ کا پیگام سنیں گے لیکن یہاں نہیں باہر چل کے کیا ہے کہ رانی صاحبہ کی تپیت زرہ کمزور ہے اس لئے رانی صاحبہ آپ سے ادازت چاہتے ہیں آپ چلیے راجہ بیرپر جہاں پناہ کا پیگام نہیں ہے کیا وہ سندر ہے کومل ہے اور نازو کے کون اور جہاں پناہ اس کے آجو بازو منڈرہ رہے کس کے جہاں پناہ سے کہیے ہمیں پیگام مل گیا ہے لیکن ہم تو پیگام دیا نہیں پیگام جسے ملنا تھا مل گیا ہے بھگوان کہیں کوئی خوبصورت لڑکی تو نہیں آگئی باگیچے میں جس کے آجو باجو جہاں پناہ منڈرہ رہے رانی صاحبہ آپ کو شاہی باگ میں آنے کی کوئی جروت ہے کیوں 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 جہاں پناہ کا پیگام آیا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ویست رہیں گے نہیں نہیں ہم تو چاہیں گے نہیں رانی صاحبہ آپ کا شنگار باقی ہے پید میں موچ ہے اور مورت ٹھیک نہیں نہیں بربل سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہم تو چاہیں گے بھگی اوہ آپ اکیلی بیٹھے ہو تو کیا یہاں پر باگ میں ہم شاہی پوجھ کو لے کر بیٹھیں اور ویسے آپ تو آنے نہیں والی دھینہ رانی صاحبہ باتیں مت بنائیے وہ خوبصورت لڑکی ہے کہاں ایک خوبصورت لڑکی کہاں ہے تو کہاں ہے باہر نکل باہر نکل کہاں ہے وہ خوبصورت لڑکی نہیں ہے اوہ اس کا مطلب ہم خوبصورت نہیں ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ یہاں پر اور کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ہے وہ خوبصورت لڑکی کہاں ہے بتائیے ہمیں بربل نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اوہ تو تب ہی آپ دوڑی دوڑی چلی آئیں آپ کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے بربل بتائیے حضور بربل یہ کیا مزاگ لگا رکھا ہے آپ نے اور یہ کیا بھائی پھیلا رہے ہیں آپ کون سی خوبصورت لڑکی ہے یہاں پر یہاں پر تو بس بڑے بڑے موٹے موٹے پیڑ بہتے ہیں یہ نا آس پاس بزور ہم نے کسی بھی خوبصورت لڑکی کا ذکر نہیں کیا ہم تو بس ان خوبصورت نازک اور سندر پھولوں کی بات کر رہے تھے جو آپ کو بے حد پسند ہے اور رانی صاحبہ سمجھی کہ یہاں پر کوئی خوبصورت لڑکی ہے اس لئے دوڑتی ہوئی یہاں پر چلی آئیں بہت بہت شکریہ رانی صاحبہ ٹھیک ہے لائی پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں کے نہیں جا رہی ہیں مہے کے تو آپ جائیں گے چیتے ہیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ مہے کے جائیں گے مہے کے مہے کے مہے کے مہے کے میرے assets میرے موسیقی موسیقی یہ کیا؟ یہ تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہم کہاں آ گئے ہیں؟ سپاہی سپاہی سرکار سپاہی تم نے یہ عالت پوشا کیوں پہلے رکھی ہے؟ کہیں ہمارے دشمنوں نے ہمیں یا نہیں لیکن تمہاری شکل تو جانی پہچانی سی لگ رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں سرکار ہمارے یہاں تو لوگ بنا جان پہچان کے سب کو جانتے اور پہچانتے ہیں ہاں اب ہم سمجھ گئے ہم اپنے سسرال میں آئے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں آئے کب؟ آپ تو دو دن سے ہی ہے سرکار دو دن سے ہم یہاں ہیں؟ جہاں بنا رانی صاحبہ جائیے سپاہی اپنے جماعی راجہ کی لیے گرما گرم چائے اور کچوڑیوں کا پربلد کیجئے جائیے جی ارے لیکن یہ ایک ارے ہم یہ سپاہی کے جماعی راجہ کب سے ہو گئے رانی صاحبہ آپ اس سپاہی کے نہیں یہاں کے اس پوری آوام کے یہاں کے گھدوں کے گھڑوں کے اونٹوں کے گائیوں کے بھینسوں کے پکشیوں کے کاؤوں کے چوہوں کے بلیوں کے سب کے جماعی راجہ ہیں آپ سمجھ گئے سمجھ گئے رانی صاحبہ ہم سمجھ گئے ہمیں پتائیے کہ آپ ہمیں یہاں پر لائی کیوں ہیں اور یہ طریقہ کیا ہے لے کر آنے کا پورے بستر کے ساتھ ہی اٹھا کر آپ ہمیں یہاں پر لے کر آگئی آپ ہی نے تو بربل سے کہا تھا جب ہم میں کیا آئے اپنی سب سے پیاری چیز کو لے کر آ سکتے ہیں آہ کہا تھا تو آپ ہی تو ہو ہمارے لیے سب سے عزیز سب سے پیارے آپ کے بینا تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں کوئی استتوئی نہیں سچ کہہ رہی ہوں جہاں پناہ اس ناچیز کی سب سے پیاری چیز سچ کہہ رہی ہیں آپ سچ جہاں پناہ اس ناچیز کی آپ ہی تو ہو سب سے پیاری چیز جہاں پناہ کی جائے ہو جائے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں تو دس گز اوپر ایسے اچھلتے تھے برتن اور پھر نیچے گرتے تھے یہ بتانے آپ یہاں پر آئی ہیں نہیں وہ چامپنا سلیم کی اببو آج ہم آپ سے کچھ مانگیں گے تو آپ منا تو نہیں کرو گے نا دیکھے رانی صاحبہ ہمیں اپنی باکی زندگی چین سے جینی ہے تو ہم کیوں منا کریں گے بتائیے آپ کو کیا چاہیے آج ہمیں آج ہمیں سو دیر سو ہاتھی ایک دو ہزار گھوڑے چارپانچ ہزار اونٹ ایک لاکھ سینک ایک دو ہزار تلوارے اور وہ آہ وہ کیا تاہیے ایسے آپ لوگ کرتے ہیں اور بھوم کر کے ایسے آواز آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے گولا بارود ہاں بس وہ چارپانچ ہزار گولا بارود بس کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ کرنے کیا والی ہیں آہ میکیں لے کی جانے والی اوہ آپ کے میں کے پر حملہ کرنا ہے اللہ بہو بیٹ چاہیے جہاں پنا آپ کو تو بس مقا چاہیے ہمارے میں کے پر حملہ کرنے کا جہاں پنا ہم آج رات سے ہی رتنگڑ پر حملی کی تیاری شروع کرتے ہیں اے رتنگڑ رتنگڑ کیوں وہی تو پڑوسی رجا ہے لیکن رتنگڑ کے راجہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں اور صرف ہمارے بچپن کے دوست ہی نہیں رانی صاحبہ ہم آپ کو سج بتا رہے ہیں وہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہے وہ بہت اچھے انسان ہے اور ہمارے ملکے والے ستارے بورے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے رانی صاحبہ لیکن جب بھی آپ کے بیچ اور آپ کے اس پڑوسی دیش کے بیچ کبھی بھی کوئی ویواد ہوا ہے تو اس کا فیصلہ آپ کے کل گروہ کیا نام ہے ان کا کرپا ننجی نے کیا ہے وہ ترتھی آتا پر گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے رتنگڑ والوں کو ہم ایسا سمجھ شکھائیں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں رتنگڑ کے راجہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں اس طرح ان پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں اے بھگوان یہ سننے سے پہلے ہمیں اوپر اٹھا کیوں نہیں لیا مجھے بتا ہے کیا یہی پوپی کی وہ بھگوان ہے پہلوان نہیں جو اتنا بجن اٹھا لیں گے چھپتا بے وہ بھگو آپ کان کھول کر سن لیچے اگر آپ نے کل اعلان نہیں کیا تو ہم چاروں یہاں سے چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں لوٹیں گے ساہبہ یہ تو آپ نے ہمیں بہت بڑے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا ہے چلی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کل دیوانے خاص میں ہم حملے کا اعلان ضرور کریں گے بھائیسہ ان پر نظر رکھے ورنہ یہ بربل کے ساتھ مل کر اپنے دوست پر حملہ نہ کرنے کا ضرور کوئی بہانہ ڈون لیں گے بلکل بہنا ہماری آنکھیں چیل کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی رہتی ہیں موچوالی آورت ہم ہیں چاپنا چاپنا ہاپ ہم کے آرانی شاہبہ بھی آپ کو ایسے دیکھ لینے تو پیچھان نہیں پائیں گی آپ اسے برکھے میں کیوں گھونگ رہے ہیں سب ہم بعد میں پتائیں گے پہلے ہمیں بہت بڑی موسیبت سے باہر نکالیے ہم برکہ اتارتے ہیں آرے نہیں یہ موسیبت نہیں ہے اب بیٹھے بیٹھے ہوا کیا کل دیوانے خاص میں ہم حملے کا اعلان ضرور کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم کتنے بڑے دھرم سنکٹ پہ پھز گئے ہیں اب آپ ہی ہمیں پتائیے کہ کریں تو کیا کریں جبنا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کچھ جنہوں کے لئے اس مددے کو ٹال دیجھے ایک بار ان کے گلگرو واپس آگے پھر وہی اس مسئلے کو سلجھا دیں گے لیکن بیرپل ٹالے تو ٹالے کیسے آپ کو تو پتا ہے رانی صاحبہ کے سامنے کوئی بھی بہانا چلتا نہیں ہے اور انہوں نے تو صاف صاف یہ بھی کہا تھا کہ بیرپل کی مدد مت لینا انہیں پتا چل گیا کہ ہم یہاں پر آپ سے مل رہے ہیں آپ ہمیں وچن دیجے کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے جھاپنا ہم آپ کو وچن دیتے ہیں اب یہ بتائیے کہ کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے یہ تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو اس مصیبت سے باہر نکالیں کیسے تو بتا رہے ہیں بیرپل جب سے بڑے ہوئے نا بڑے سے بڑی مصیبت میں فستہ ہی جا رہے ہیں بچپن کے دن کتنے اچھے تھے تو مستی بے فکری کے دن نہ کوئی جواب داری نہ کوئی ذمہ داری بس کھانا کھیلنا اور اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں کو چھیلنا ہاں ہاں کبھی کبھی ہاں ہاں لہن بات بلکل صحیح کہ آپ نے بچپن کے دن بھی جہاں پناہ بچپن کے دن بچپن کے دن بچپن کے دن تو کیا ہاں موسیقی 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 موسیقی